موسیقی موسیقی Right vs Right Conflict یعنی دونوں باجو برابر یہ اکثر relationship میں ہمیشہ دکھائی دیتا ہے چاہے وہ relationship میاں میمی کا ہو چاہے وہ parents اور بچوں کا ہو اس کی بھی سائٹ برابر ہے اس کی بھی سائٹ برابر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ end result کیا ہے دونوں اپنے باجو کو بکڑ کے بیٹھے ہیں اور پھر دونوں پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بہث ہو جائے گی یا کچھ نہ کچھ conflict develop ہوتے جائیں گے اسی کو کہا جاتا ہے Right vs Right Conflict اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر parents کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچے جب چھوٹے تھے تب ہم نے کیا کچھ نہیں کیا وہ سبی کی سبی باتیں بچوں نے دھیان میں رکھنی چاہیے لیکن بچوں کو کیا دھیان میں رہتا ہے آپ اس وقت ان سے کیسے بیہیو کر رہے ہیں ان سے کیسے پیش آ رہے ہیں وہ جاہر ہے کہ کوئی بھی انسان وہ بھول سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قدرت نے بولیے بھگوان نے بولیے جیسے ہمیں بدھی کا ایک وردان دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک شراب بھی دیا ہے اور وہ شراب ہے بھول جانے کا بھی سمریتی کا شراب آپ کو آپ کے ماں کی دودھ کی ٹیسٹ یاد ہے اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ چاہیے کہ ہم بھول سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ سوال پوچھوں گا کہ اسی وقت مطلب جب کہ آپ کے بچے چھوٹے تھے اور آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم آپ نے بہت کچھ کیا ان کے لیے تو اسی وقت انہوں نے بھی آپ کو کچھ دیا ہے کیا وہ سبھی باتیں یاد ہے ایسے کچھ پل کہ اگر وہ پل نہ ملتے تو شاید آپ سٹریس میں دب جاتے چاہے وہ سٹریس گھر کی ریلیشنشیپ کا ہو چاہے وہ سٹریس آفیس کے کام کا ہو بس گھر پر آ گئے بچوں کو دیکھا اور بڑا سکون مل گیا گھر کے بھی تانتناو تھے لیکن بچوں کے پاس گئے وہ سب تانتناو آب بھول گئے یہ بھی تو دیا ہے آپ کے بچوں نے ایسے کئی سارے پل ہوں گے جو آپ کو بچوں نے دیئے تھے لیکن آپ بھی بھول چکے ہیں دیکھتے ہیں ہم ایسے کچھ پل جو آپ کے بچوں نے آپ کو دیئے تھے جس ٹائے تو ریلیٹ بھی دیس ویڈیو لکتا ہے بیگ چیم زفاهم ڈاللی ڈاللی ہمانا مجھے گھر میں ہمام شکریہ ہمام شکریہ ہمام شکریہ محلی آہ 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 نہیں پیش بالکہ پیش بھیک ہوتا 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 تو کچھ بھیک نیک یقی دیکھا ہم نے تو جب کبھی بھی آپ کی یہ شکایت رہے گی کہ بچے سب بھول گئے ہیں تو یہ پل یاد رکھنا کہ ہم بھی تو یہ پل بھول گئے ہیں اس ٹائم ہم کو بچے کتنے اچھے لگتے تھے لیکن آج کیوں اچھے نہیں لگ رہے اس کا گارنٹ میں تو ڈھوڑنا پڑے گا ہمارا بچوں کی طرف دیکھنے کا نظریہ ہی بدل گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم ہمارے بیہیویر میں سے ہی بچوں کو نگیٹیو بھائیبز دے رہے ہیں اور اسی لیے اس کا ہی بومرین ہماری اوپر آ رہا ہے ہمیں لگتا ہے نہ کبھی کبھی بچوں کا ہماری طرف دھیان نہیں ہے بچے ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کا ہی ریزٹ ہے اپنے ہی بیہیویر میں سے انہیں ملے ہوئے نگیٹیو بھائیبز کا یہ جو ویڈیو سیریز ہے یہ بلانے کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ یہ سب کانپلکٹ وغیرہ ہے نا یہ سب باجوں میں ہٹ جائے اور ہر گھر میں شانتی ہو سکون ہو ہر ایک وقتی اپنی نیچی زندگی میں خوش رہے ایسا ہوتا ہے لیکن ہر گھر میں خوشی ہونی چاہیے وہ possible ہے اگر ہم سب لوگ یہ ایسے کچھ پر یاد رکھیں کہ جن میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سکار اتمک بھائیبز ملتی ہے آپ یاد رکھیے گا تو آپ کے بچے بھی ظاہر ہے کہ یاد رکھیں گے پھر گھر گھر میں خوشی آئی خوشی آئی ہوگی بس ہم یہی چاہتے ہیں مشن آن لائن کاؤنسلیر کے ذریعے تو ایسے بہت سارے پل آپ کو زندگی بھر ملتے رہے یہی ہماری شبکامنا ہے wish you all the best سرگے بھابن سکنہا سرگے سندھونے رامیہا سرگے بھدرانے پشکا مانکشن لکھا پاک بھلے موسیقی 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 موسیقی